عمران خان حکومت کے سر پر سوار ہو گئے ہیں وزیر خزانہ مفتا اسماعیل بجٹ کی بریفنگ کے دوران بھی عمران خان اور سابقہ حکومت پر اپنی ناکامی کا بوجھ ڈالتے رہے پریس کانفرنس کے دوران بولے جب بھی حکومت ملی معاشی مسائل موجود تھے میں نے کبھی پاکستان کے ایسے حالات نہیں دیکھے اسی پر بس نہیں کیا بولے وزیر آزم کو کہا ہے کہ ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے پیٹرول کی قیمت بڑھانے پر وزیر آزم اس بات پر سخت ناخوش ہیں میری طرف سے سمری جاتی ہے اور گزراء مجھے کوستے ہیں اگر ہم نے قیمتیں نہ بڑھائیں تو آئی ایم ایف ہم سے معاہدہ نہیں کرے گا میں ملی تو کچھ معاشی مسائل تھے میں نے کبھی بھی پاکستان کے اس حالات نہیں دیکھے میں چار پانس سال پہلے بھی وزیر رہے چکا تھا میں نے کہا یہ تو وہی مسئلے ہیں جو ہم چار سال پہلے چھوڑ کر رہے تھے میں ان کی پرائی نہیں کر رہا ہوں جو پیٹی آئی والوں کی اس سے پہلے بھی یہ تو بیس سال سے پرائنے مسئل ہیں ہر ملک کے پاس مسئلے ہوتے ہیں لیکن ان کامیاب ملکوں کے پاس اس کے حال بھی ہوتے ہیں اب اس بار آئے تو پچیس سو ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہے آپ دیکھیں کہ مسئلہ تو ہوئی ہے سرکولر ڈیٹ کا لیکن ہم نمبر تو پانچ گنا ہوگئے ہیں اور اس سال کے اندر پانچ سو ارب روپے سرکولر ڈیٹ ایڈ وائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے